موسیقی 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 جیسا کوئی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ مراد آباد کے سیٹ آزم خان کے پس میں جائے گی اور رامپور کے سیٹ اگلے زیگے پس کی طرف سے جائے گی ایسا کوئی ڈیسائیڈ کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر ہے پہلا آق آزم خان صاحب کا رامپور کے اوپر ہے مراد آباد تو دوسرا ظلہ آ گیا لیکن ان کی بھاوناؤں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہاں کا ٹکٹ بدل دیا گیا رامپور میں بھی اس طرح کا چلا دو دو جیسے مراد آباد سے دو نومنسان ہوئے وہاں سے بھی دو نومنسان ہوئے یہ پردیس میں سفا کی کہیں فضیعت نہیں مجھے رہی آپ کو آپ کو سفا سے سینر لیٹنے ہیں ہاں ایک کنفیوزن سے گریٹ تو کم ہوئی جاتا ہے اور فضیعت تو میں نہیں کہوں گا جنتا اس وقت بی جے بی کے خلافے میجورٹی آف پیوپل چاہندووں مسلمانوں ساپا کی ساکھ پہ تھوڑا بہت دو ڈینٹ آئے ہی ہے کیونکہ یہ کلیر کٹ ہونی چاہیئے ہر چیزیں کرسٹل کلیر ہونی چاہیئے میرٹ میں بدلاب کی بات آ رہی ہے ٹکٹ کی میرٹ سے بھی یہ اچھا انڈیکیشن نہیں ہے آپ میں اگر ایک قوم کی بات کروں آپ بہت بڑا مسلم چہرہ رہے ہیں راجیتی کی بات کریں اب اتر پردیس میں کوئی نہیں رہے گا کیونکہ آپ کا ٹکٹ کٹ گیا یہ مسلم سواج میں کس طرح کا میسے جائے گا دیکھئے ایم پی کوئی کرائیٹریہ نہیں ہے کہ صاحب آپ اپنی قوم کی بات کریں میں ہمیشہ سے مسلمانوں کی حق کی بات کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا اور صرف مسلمان ہی نہیں ہندو بھائی بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں میں کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا ناجائز کبھی قبول نہیں کرتا تب ہی تو لوگوں کا اتنا پیار اور لوگوں نے جس طرح سے مجھے دیا لوگوں نے روزے مانے ہیں لوگوں نے منت مانی درگاہوں پہ جا کے لوگوں نے قرآن خوانیے کرائیں آزم خان صاحب فاؤنڈر ممبر ہیں دیش کے بہت بڑے نیتا ہیں بڑے نیتاؤں میں ان کا شمار ہیں اور دیش جانتا ہے کہ ان کو غلط صلح طریقے سے پھسایا گیا ہے آزم خان صاحب بگری چوری یا بھینس چوری نہیں کر سکتے کتابیں چوری نہیں کر سکتے وہ الگ بات ہے کہ جو خبریں آ رہی کہ میرا ٹکٹ ان کی وجہ سے کٹ گیا لیکن حقیقتیں تو ہمیں بتانی چاہیے انہوں نے پہلے انہوں نے مجھے دلوایا تھا انہی کی وجہ سے ٹکٹ مجھے ملا تھا میں احسان مندھوں کا اور آج ان کی وجہ سے اگر کٹا ہے تب بات برابر ہوگی آپ کا ایک سٹیپ کیا ہے اب کیا میں کارے کرتا ہوں سماج وادی پارٹی کا مرد آمد چناؤں میں نہیں لڑا سکتا میں نے وجہیں آپ کو بتا دی مرد آمد صاحب سٹیپ کی بات کرے تو کہاں جاتی ہوئی نظر آ لیے کہ آگر آپ مرد آمد کے ہوتے ہوئے بھی چناؤں نہیں لڑائیں گے تو کیا سپا کے خاتم میں جائے گی ہے بیجے پی کے کیا لگتا آپ کو ابھی کیا لگتا آپ میں جوشی تو ہوں نہیں جنتہ تو بیجے پی کے خلاف ہے جنتہ شاسن کے خلاف ہے جنتہ ایستی حسن یا روچی ویرا کے خلاف نہیں ہے مرد آمد چناؤں